السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت مزیدار سی اور ڈیفرنٹ سی ریسپی جو کہ ہے کوفتہ بریانی اس میں سب سے پہلے میں آپ کو کوفتے بنانے کی ریسپی بتاؤں گی جس میں بہت اچھی ٹپس ان ٹرکس ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے کوفتوں کی بریانی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرا ایک چھوڑا سا کام کریں وہ یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں جی تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں آپ نے تین ٹیبل سپون کے قریب ڈال دینا ہے بیسن اور اس بیسن کو آپ نے میڈیم فلیم پر اتنا پکانا ہے کہ بیسن میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور پھر آپ نے اسے سائٹ پر رکھ دینا ہے آدھا کلو بون لیس گوش لے لینا ہے بیف یا مٹن کے چھٹ چھٹے سے باریک باریک سے آپ نے اس طرح سے کیوبز کٹ لینے ہیں تاکہ یہ چوپر میں اچھی طرح سے پس جائیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ باریک کیمے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جسے آپ دو بار مشین میں سے گزروا لیں چوپر میں آپ نے باریک کٹے ہوئے گوشت کے پیسز ڈال لینے ہیں پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک میڈیم سائز کا کیوبز میں کٹا ہوا پیاز پانچ سے چھے جوے آپ نے لیسن کے لیے لینے ہیں اور دو عدد سابوت ہری مرچیں ان تمام چیزوں کو آپ نے چوپر میں ڈال دینا ہے میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں چوپر نہیں ہے تو باریک کیمہ دو بار پسوا لیں اور اس سے بہت اچھے سے کوفتے بنیں گے جو کہ ٹوٹیں گے بھی نہیں جی تو اب آپ نے باریک کٹا ہوا ہرا دنیا پودینہ اس میں شامل کر دینا ہے اور ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا جسے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ کے اس میں ڈال دینا ہے ساتھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے بھنا ہوا بیسن آپ بھنے ہوئے چنوں کا پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے بیسن یا چنے کے پاودر سے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے جی تو اب آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون ہی آپ نے اس میں ثابت زیرہ ڈال دینا ہے ایک بڑی کالی لائچی لے کر اس کے دانوں کو آپ نے الگ کر لینا ہے اور یہ دانیں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس سے کوفتوں میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے کوٹی ہوئی لائل مرچ ڈال دیں گے ون ٹی سپون ساتھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے خوشب دھنیا ثابت ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون آپ نے ڈال دینی ہے پسی ہوئی لائل مرچیں ایک ٹی سپون ثابت کالی مرچیں آپ نے ڈال دینی ہے کوفتوں کو اندر سے سوفٹ کرنے کے لیے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک ادر دنڈا تمام حضر شامل کر کے آپ نے چوپر کو آن کر دینا ہے یہاں تک چلانا ہے کہ تمام چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اور ایک بہت نرم سا سوفٹ سا یہ ٹیکشور اس کا بن جا گوشت اچھی طرح سے پس جائے ہتیلیوں کو آپ نے آئل سے گریز کر لینا اور پہلے ایک بال بنانا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے جو ہم لیں گے اگر اس طرح سے کریکس بن رہے ہیں تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے ایک انڈا تاکہ یہ تمام انگریڈینٹس اور گوشت اپس میں اچھی طرح سے چپک جائیں اور کریک فری بن جائیں بالز ہمارے اگر کریکس آئیں گے تو آپ کے گوفتے ٹوٹیں گے ٹھیک ہے تو اب انڈا ڈالنے کے بعد آپ چیک کریں کہ کس طرح سے یہ سمودھ سا بالز بنائے اور اس میں کوئی کریک نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ اب یہ کوفتے کری میں جانے یا تو فرائنگ کے وقت ٹوٹیں گے نہیں تقریباً آدھا کلو کے کری بونلیس گوشت تھا جس میں سے یہ تیس کوفتے بن کر تیار ہوئے ہیں میں نے اس میں سے کچھ کوفتے جو ہیں وہ زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریز کر دیئے تھے جو کہ میں بعد میں استعمال کروں گی کوفتہ کری کے لیے پین میں آئل کو ہیٹ اپ کر دیں گے میڈیم فلیم پر اور پھر آپ نے اس میں ایک ایک کر کے تمام کوفتوں کو ڈال دینا ہے پہلے دو چار سیکنڈ آپ نے کوفتوں کو نہیں ہلانا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور پھر آپ نے اسے آہستہ آہستہ اس طرح سے ہلاتے جانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اسے لو فلیم پر چھوڑنا ہے تاکہ کوفتے اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں ایک سے دو منٹ لو فلیم پر رکھنے کے بعد آپ نے فلیم کو کر دینا ہے میڈیم اور پھر گولڈن براؤن سا کلر آنے تک آپ نے کوفتوں کو فرائے کرنا ہے اور پھر ڈیش آؤٹ کر لینا ہے تیلے میں دو کپ کے قریب آپ نے ڈال دینا ہے کوکنگ گوائل اور اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے زیرہ ایک ٹیبل سپون دو عدد کالی رائچیاں بڑی والی دو عدد بادیان کے پھول اور دارچینی کے دو تین سٹکس سات سے آٹھ لانگ اور پندرہ سے سولہ کالی مرچیں تمام کرنے مثالوں کو آپ نے تیل میں ڈال کر ایک سے دو سیکنڈ کے لیے بھون لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تین عدد میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز ساتھی آپ نے تیار کر لینا ہے لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈیرھ سے دو انچ کے قریب کا ادرک کا ٹکڑا لے لینا ہے تین عدد ثابت ہری مرچیں چھے سے ساتھ جوے لہسن کے جنہیں آپ نے اچھی طرح سے پیسٹ لینا ہے پیاز گولڈن ہو جائیں تو آپ نے اس میں لہسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ شامل کر دینا ہے سوری یہ سٹیپ جو ہے وہ فلم نہیں ہو سکا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے دو سے تین سیکنڈ لہسن ادرک کے پیسٹ کو آپ نے بھون لینے کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے گول گول سے سلائسز میں کٹے ہوئے چار ادرٹ ٹیماتر اس میں سے کچھ سلائسز ہم رکھ لیں گے جو کے بعد میں ہم آخر میں بریانی کے اوپر ڈالیں گے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے میڈیم فلم پر ٹیماتر کو بھون لینا ہے یہاں تک کہ ٹیماتر نرم پر جائیں اور ان میں تیل آ جائے اوپر اور پھر آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون خوش دھنیے کا پاودر ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے حلدی پاودر ڈالنا ہے لال مش کا پاودر ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جیفل اور جیویتری دونوں کا پاودر آپ نے ہاف ہاف ٹی سپون اس میں شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون آپ نے ڈال دینا ہے گرم مسالے کا پاودر نمک آپ نے اس میں ون اینا ہاف ٹیبل سپون شامل کر دینا ہے آپ اپنے ضرورت اور ذائقے کے ساب سے کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مسالوں کو آپ نے بھون لینا ہے میڈیم فلم پر پھر آپ نے اس میں چار عدد کٹے ہوئے آلو ڈال دینا ہے جنہیں آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے ساتھی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے تین عدد ثابت ہری مرچیں املی آپ نے مٹھی بھر لے لینی ہے اسے آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے اور اس طرح سے اس کا گودہ نکال کر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے چار سے پانچ عدد پانی میں بھگوئے ہوئے آلو بخارے آپ نے ڈال دینے اس طرح سے آلو بخارے سوفٹ ہو جائیں گا اور بہت اچھا سا اس کا کھٹا سا ٹیسٹ بریانی میں آئے گا اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پر جب تیل آپ کو نظر آنے لگ جائے تو آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈال دینا ہے دہی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور پھر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے فرائی کیے ہوئے کوفتے بیسن اور انڈے والی جو ٹپس ہیں اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو قریمے پکنے کے بعد بھی یہ کوفتے نہیں ٹوٹیں گے آپ دیکھئے گا انڈ تک ایز ایز سابت ہی رہیں گے اور اندر سے بہت سوفٹ اور جوسی کوفتے بن کر تیار ہوں گے ایک سے دو منٹ کوفتوں کی بنائی کرنے کے بعد آپ نے ڈیڑھ گلاس کے کری پانی ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس میں دو سے تین ڈرابز کورما ایسنس ڈال دینا ہے اور ایک سے دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں زردے کا رنگ شامل کر دینا ہے اس سے کری میں بہت اچھا سا کلر آتا ہے اچھی طرح سے مکسنگ کر لینے کے بعد آپ نے اسے ڈھک کر پکنے چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ آلو گل جائے آلو کے گل جانے پر آپ نے ایک عدد لیمون کا رشس میں ڈال دینا ہے اور میڈیوم فلیپر آپ نے تھوڑی دیرے سے بھون لیں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ جو تھوڑا سا بھی اگر پانی زیادہ ہو گیا ہے وہ سوک جائے اور آپ نے بہت زیادہ بھی پانی کو نہیں سکانا چار سے پانچ لاز پانی کے آپ نے اوبلنے کیلئے چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے دو عدد تیز پات کے پتے ایک جیفل کچھ دارچینی کے ٹکڑے تس سے بارہ کالی مرچیں اور چار سے پانچ لانگ ایک ٹیبل سپون زیرہ بادیان کے دو پھول اور تین سے چار ہری لائچیاں دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں نمک کے ڈال دینے ہیں چاولوں کا دانہ الگ الگ ہو اور ان میں ایک شائن آئے اس کے لئے آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون سرکر ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو ایک لیمون کا رز بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دینا ہے ہائی فلم پر پانی کو بلنے کیلئے چھوڑ دیں گے باسمتی رائس لے لینا ہے آپ نے جنہیں آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے پہلے سے بھگو کے رکھنا ہے اور پہلے وہ بالانے پر آپ نے چاولوں کو پانی میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے چمچ چلا لینا ہے چاولوں کو گلا لینا ہے ایک کلی چاول رہ جائے تو آپ نے چاولوں کو چھان کر سائٹ پہ رکھ لینا ہے جی تو اب تیار کی ہوئے کری یا تو کورما میں آپ نے ایک کپ دہی پھینٹ کر ڈال دینا ہے اس طرح سے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو تھوڑا سا چمچ سے گریوی کو سائٹ پہ کر لینا ہے تاکہ آئل بیچ میں آ جائے اور بیچ میں سے چاول جو ہیں وہ پتیلے کے ساتھ زیادہ نہ لگیں دو ٹیبل سپون آپ نے زردے کا رنگ اس میں گھول کر ڈال دینا ہے اور پھر ابلے ہوئے چاول آپ نے سارے اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا لینا ہے چاولوں کو آپ نے چار مختلف پوائنٹ سے اس طرح سے ہلا کے اندر کی طرف موف کر لینا ہے اس سے مسالہ جو ہے وہ ذرا اوپر کی طرف چاولوں میں بھی آ جاتا ہے نہیں تو پھر چاول اوپر سے زیادہ سفید رہ جاتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ نے دو ٹیبل سپون گھی کے ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے چاولوں میں زردے کا رنگ آپ نے گھول کے اس طرح سے ڈال دینا ہے اوپر کی لیئر پہ ٹاپ لیئر پہ آپ نے باریک کٹا ہوا دھنیاں اور پودینہ چھڑک دینا ہے اور باریک سلائسز میں کٹی ہوئی ہری مرچیں آپ نے اوپر رکھ دینا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی چار سے پانچ سلائسز تقریباً ایک سے دو سیکنڈ کے لیئے ہائی فلیم پر رکھنا ہے اور پھر ڈھک کر دم لگا دینا ہے جی تو دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اسے انکور کر لینا ہے اور ڈیش آؤٹ کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سی دیکھیں یہ بریانی بن کر تیار ہوئی ہے چاول کا دانہ دانہ بلکل الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چاول ٹوٹے بھی نہیں ہیں بہت اچھی طرح سے آپ نے نیچے سے جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کو چاولوں کے ساتھ مکس کر لینا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے نہیں تو سارے چاول ٹوٹ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اسے ڈیش آؤٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا کری میں پکنے کے بعد بھی اور دم دینے کے بعد بھی کوفتوں میں تھوڑا سا بھی کریک نہیں آیا نہ یہ ٹوٹے ہیں اور یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ کوفتے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اس ریسیپی کو ایز اٹس فالو کریں گے تو آپ کوفتے ٹوٹنے کی شکایت نہیں ملے گی کوفتہ بریانی کو آپ رائتے اور سلات کے ساتھ سرف کریں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی کیسی لگی آپ لوگ بلکل بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے نہیں بتاتے کوئی فیدبیک نہیں دیتے جس کے لیے میں آپ سے بہت ناراض ہوں جی تو دیکھیں بہت ہی مزیدار سے یہ کوفتہ بریانی بن کے تیار ہوئی اور میں نے اس کو فوراں سے ہی کھانا شروع کر دیا تھا اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ